ہائی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گرگی نوز آپ کو بتاتے چلیں پاکستان نے ندر لائن کو ورڈ کپ کے پہلے میچ میں شکست دیتی اور ورڈ کپ میں اپنی پہلی فتح حاصل کر لی ہے اور دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لائک کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور جس ٹیم کو اب ورڈ کپ میں سپورٹ کر رہے ہیں اس ٹیم کا نام کمنٹ کرنا مت بھولیں اور آپ کے ساتھ پاکستان ٹیم کا سکور کارڈ شیئر کرتے ہیں پاکستان ٹیم کی جانب سے کھیلتے ہوئے فکر زمان نے آج بارہ رنز بنائی ہیں پندرہ بولے استعمال کی ہیں اور تین چوکے لگائی ہیں چھکا وہ ایک بھی نہیں لگا سکے ہیں اس کے بعد امام الحق کھیل رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے پندرہ رنز بنائی ہیں انہیں اس بولے استعمال کی ہیں اور دو چوکے لگائی ہیں پھر بابر آزم کھیل گئے تھے انہوں نے پانچ رنز بنا سکے ہیں صرف پھر محمد رزوان نے اٹسٹر رنز کی ناقابل شکر سے اننگز کھیلی ہے پیجہتر بولو پر آٹھ چوکے شامل تھیں ان کے اننگز میں ساؤچھکیل نے اٹسٹر رنز بنائی ہے اور باون بولو پر بنائی ہے یہ رنز نو چوک اور ایک چھکے کی مدد سے افتخار احمد نے نو سکور بنائی ہے 11 بولو پر محمد نواز نے 49 رنز کھیل کر ٹیم کو سہارا دیا تریادیس بولز پر اور چار چوکے لگائی ہیں شداب کھان کھیلنے آئے تھے انہوں نے 32 رنز بنائی ہیں دو چوکے ایک چھکا اور انہوں نے یہ رنز 24 بولز پر بنائی پھر کھیلنے ہے حسن علی اور پہلی بولز پر آٹ ہو گئے حسن علی کے بعد ہین شاہ فریدی نے دو چوکے لگائے اور بارم بولو میں تیرہ رنز بنائی شاہین جا کے بعد کریس پر کھیلنے کے لئے پاکستانی فاس بولر ہاری سروف آئے اور انہوں نے چودہ بالوں پر 16 رنز بنائی دو چوکے اور ایک چھکے کے مدد سے انہوں نے یہ رنز بنائی ہیں اور نیدرلینڈ کی جانب سے بولنگ کرتے ہوئے ایٹ ڈٹ نیدہ سوبروں میں 48 رنز دیا ایک وکیڈ وین بیگ نے چھوبروں میں تیس رنز ایک وکیڈ ایکری مین نے آٹھ ہوبروں میں تیس رنز دیا ہیں اور ڈی لیڈی نے 9 رنز چار وکیڈ وین بیگ نے چھوبروں میں چھتیس وی سنگ نے دو رنز میں سولہ اور زلف ایک آنے دو رنز دیا ہیں نیدرلینڈ کی جانب سے اپنگ کرتے ہوئے وی سنگ نے 52 رنز بنائی ہیں سرسٹ بولو پر چار چوکوں اور ایک چھکے کے ساتھ اس کے بعد ایم داؤد نے پانچ رنز بارہ بولو پر زیرو چھکے اور ایک چھکے کے ساتھ اس کے بعد ایکری مین نے ستارہ رنز بنائی ہے ایکیس بولو پر تین چھوک اور زیرو چھکے کے ساتھ بیڈی لیڈی نے دیم گسارہ دیا سرسٹ رنز بنائی ہیں اٹھ سٹھ بولو پر دو چھکے اور چھے چھوکوں کے ساتھ اس کے بعد دین ایڈامرو نے پانچ رنز نو بولو پر اور ایڈورڈز نے زیرو رنز دو بولو پر ظلف اکار نے دس رنز بنائی ہیں لیو ان بیک نے اٹھائیس رنز اٹھائیس بولو پر ایک چھکہ دین چھکے کے ساتھ ایہ ڈٹھ نے ایک رنز دو بولوں پر بنائی ہے اور پی ون میک رنز نے ستارہ رنز بنائی ہے اور پاکستان کی جانب سے بولنگ کرتے ہوئے سب سے لائول کی بولنگ کی ہے شہنشائے فریتی نے ساگروں میں سندJI صنف دیا ہے ایک ویکٹ حصل کی حاصل نے سات اوروں میں تھندھی صنف دیا کہ دو وکٹ حاصل کے آریس روب نے نوورو میں تریاد صنف دیا کہ تین وکٹ حاصل کی ہے تگار ایمان نے تین اوروں میں سولان ناز دیا ایک ویکٹ حاصل کی محمد نوازن سات آوروں میں اکتی سنز ایک وگٹ حاصل کی شداب کھانے اٹھ آوروں میں پنتارے سنز دیئے اور ایک وگٹ حاصل کی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لازمی لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیوز مل سکیں دوستو آپ جس ٹیم کو ورڈ کپ میں سپورٹ کریں اس ٹیم کا نام لازمی کمنٹ کر دیں اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ ورڈ کپ کے فائنل میں کس ٹیم کو دیکھنا چاہتے ہیں خدا حافظ آپ ملیں گے اگلی ویڈیو میں